چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے چمولی میں ستھ بھگوان وشنوں کے دھام بدنینات میں سناٹا پسنا ہو گا ہے پندرہ مئی کو مندر کے کپاٹ تو کھول دیا گئے تھے مگر لوکڈاؤن کی وجہ سے فیلحال شدھالوں کو مندر میں درشن کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کدارنات دھام میں خوٹل دکانیں بند ہیں پہلے یاترہ سیزن کی بات کریں تو کپاٹ کھلنے کے بعد ہر دن پندرہ سے بیس ہزار شدھالوں آتے تھے